السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج میں آپ کے ساتھ آلو چکن کری کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپے شیئر کروں گے اگر آپ کے شوربے والے سالن کے اوپر پیاس دیرتا رہتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑاہی کے اندر ایک کپ آئل کرم کر لیا ہے اب اس آئل کے اندر ہم ایک چمچ گرہ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے جب مسالے کی اچھی سی خوش پو آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے اندر دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے پیاسوں کو یہاں پر ہم فرائی کر لیں گے پیاس کو دو منٹ تک پھونے کے بعد ہم اس کے اندر ایک چمچ چدرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ہم اس میں گرین چلی کا پیسٹ ڈال دیں گے اب ان کے ساتھ ہم پیاس کو مسید دو منٹ کے لیے بھونیں گے پیاس کا کلر یہاں پر چینج نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈارٹ گریوی نہیں چاہیے صرف دو سے تین منٹ تک پیاس کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر سا سو گرام ٹکن ڈال دیں گے جس کو میں نے دو کر اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور آدھا کلو اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اب آلو اور چکن کو ہم یہاں پر بھون لیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے تاکہ جو پیاس ہیں ہمارے وہ اچھی طرح سے گل جائیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں پیاس ہمارے کافی حد تک گل چکے ہیں چکن نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹماتر ڈال دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم باقی کے مسالے بھی ڈال دیں گے جس میں میں نے لیا ہے نمک خسب زائقہ آدھا چمچ حلدی پورڈر اور ایک چمچ جس میں لال مرچوں کا پورڈر ڈالا ہے ان مسالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اس میں کوئی بھی اور مسالہ ہم ایٹ نہیں کریں گے اس کڑاہی کو ہم بہت ہی لائٹ رکھیں گے اب ان کو مکس کر دیں گے اور یہاں پر ہم مزید چکن کو دس منٹ کے لئے بھونیں گے میڈیم سے ہائی فلیم پر تاکہ جو مسالوں کا بھی اچھا سا ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر آسکے اور چکن اور آلو اچھی طرح سے گل چھائیں مزید بھوننے کے بعد دیکھیں چکن اور آلو اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب اس کے اندر ہم گریوی بنانے کے لئے ہسپے ضرورت پانی ڈال دیں گے مکس کر دیں گے ایک بار چمچ کے ساتھ اور اس کو کور کر کہ ہم میڈیم ہیٹ پر پکا لیں گے پانچ منٹ تک پکانے کے بعد دیکھیں ہمارا آلو چکن بن کر تیار ہو گیا ہے آل بھی دیکھیں سارا باہر آ چکا ہے آنچ کو میں نے یہاں پر بند کر دیا ہے تو دیکھیں کس قدر پرفیکٹ ہماری گریوی بن کر تیار ہوئی ہے کوئی بھی پیاس یا مسالہ اس میں نظر نہیں آ رہا بلکل ہماری پرفیکٹ گریوی بن کر تیار ہوئی ہے اب گانشنگ کے لئے اس کے اوپر ہم باری کٹا ہوا ہرا دنیا ڈال دیں گے اور ثابت ہری مرچوں ڈال دیں گے ان کو بھی مکس کر دیں گے تو لیجئے ساروینگ کے لئے ہماری آلو چکن کری تیار ہے اس کو آپ گرم گرم چپاتی یا پھر نان کے ساتھ سارو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید مزی مزید کی ریسپیس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ